اسلام علیکم دوستو امید آپ خریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کو فیصلباد کی ایک اور انتہائی شاندار اور خوبصورت ہاؤسنگ کا لونی سٹی ہاؤسنگ کا وزٹ کروا رہے ہیں سٹی ہاؤسنگ کے بارے میں ہمارے کچھ دوست کافی عرصے سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ سٹی ہاؤسنگ فیز ون کی ویڈیو کب اپلوڈ کریں گے ان کے کچھ سوالات تھے سٹی ہاؤسنگ کے بارے میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو سٹی ہاؤسنگ کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن دے سکیں آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں ہم آپ کے وہ سوالات کلیر کر سکیں تو دوستو سٹی ہاؤسنگ فیصلباد سٹی ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے جن کے فیصلباد کے علاوہ ڈیفرن شہروں میں پروجیکٹ ہیں جیسا کہ سٹی ہاؤسنگ گجرانوالا سٹی ہاؤسنگ سیالکورٹ سٹی ہاؤسنگ جہلم اور جو ریسنٹلی ڈیویلپ ہوا ہے سٹی ہاؤسنگ ملتان جس میں پلارس کی پوزیشن وغیرہ سٹارٹ ہو چکی ہے سٹی ہاؤسنگ فیصلباد کی اگر ہم بات کریں تو فیصلباد میں سٹی ہاؤسنگ کے دو فیز ہیں فیز ون جو کہ مین سرگودہ روڈ پر واقع ہے جس کی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور فیز ٹو جو کہ مین سمندی جو بائی پاس پر واقع ہے جس کی آرےڈی میں ویڈیو لائلپوریا ٹیولز پر اپلوڈ کر چکا ہوں ریسنٹلی سٹی ہاؤسنگ فیز ون کی ایک ایک ایکسٹینشن بھی ڈیویلپ ہو رہی ہے تو اگر آپ سٹی ہاؤسنگ میں پلار لینے کے خواہش مند ہیں اس کے لیے ایک شاندار موقع ہے کہ آپ اپنا پلار سٹی ہاؤسنگ میں بک کروائیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی نیچے لائلپوریا ٹیولز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں ابھی ہم آپ کو سٹی ہاؤسنگ کی لوکیشن کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں تو سٹی ہاؤسنگ مین سرگوڈا روڈ پر واقع ہے جس کے ایک طرف موٹر وے ایم فور دوسری طرف فیصلباد بائی پاس اور تیسی طرف سرگوڈا روڈ پر لگتا ہے موٹر وے انٹرچینج سے اس کا جو ڈسنس ہے وہ تقریباً سوا کلومیٹر ہے دوسری طرف اگر ہم الائلڈ موڈ سے اس کے ڈسنس کی بات کریں تو یہ تقریباً سوا نو کلومیٹر پر واقع ہے ابھی ہم سٹی ہاؤسنگ کے میپ کی طرف آتے ہیں تو سٹی ہاؤسنگ کے ایک طرف موٹر وے دوسری طرف سرگوڈا روڈ اور تیسی طرف بائی پاس لگتا ہے ایک گیٹ اس کا بائی پاس پر ہے اور دوسرا گیٹ سرگوڈا روڈ پر ہے ابھی ہم سرگوڈا روڈ سے انٹر ہو رہے ہیں تو کل ملاقے سٹی ہاؤسنگ کے پانچ بلوک ہیں یہ آپ کا اے بلوک ہے اے بلوک کے ساتھ آپ کا بی بلوک ہے جس میں کمرشل کی کافی جگہ ہے اس کے ساتھ آپ کا سی بلوک ہے سی بلوک کے اوپر آپ کا ڈی بلوک ہے اور ڈی بلوک کے اوپر ایک چھوٹا سا بلوک ای بلوک ہے یہاں پہ یہ جو ڈیفرنٹ کلر ہیں یہ ڈیفرنٹ کٹیگریز کے پلوٹ کو زائد کرتے ہیں جس میں دو کنال ایک کنال دس ملہ اور پانچ ملہ کے پلوٹ ہیں ابھی ہم اے بلوک میں ہیں یہ اے بلوک میں آپ کے ایک کنال دس ملہ اور پانچ ملہ کے پلوٹ ہیں اس کے ساتھ ایک مسجد کی جگہ بھی چھوڑی گئی ہے جو کہ بیس کنال کی مسجد ہے مین آفیس بھی آپ کا اے بلوک میں ہے اور اس کے ساتھ آپ کا یہ گیٹ بھی ہے اے بلوک کے بالکل ساتھ آپ کا بی بلوک ہے جس میں دس ملہ ایک کنال اور دو کنال کے پلوٹس ہیں کافی بڑا اس میں پارک ہے جس کے ساتھ آپ یہ جو بلو میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی کمیشل مارکیٹس ہیں جو کہ یہاں پہ آئیسا آئیسا ڈیویلپ ہوں گی بی بلوک اس کا سب سے بڑا بلوک ہے بی بلوک میں کوئی بھی پانچ ملہ کی کٹنگ نہیں ہے بی بلوک کے بعد آپ کا یہ سی بلوک آتا ہے جس میں پانچ ملہ دس ملہ ایک کنال اور دو کنال کے پلوٹس ہیں یہاں پہ پانچ ملہ کی زیادہ کٹنگ ہے اور ایک کیاں پہ سی بلوک میں مسجد بھی ہے اوپر آئیں تو ڈی بلوک میں دس ملہ اور ایک کناہ کے پراؤٹس ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ پارکس ہیں بائی پاس روڈ پہ جو گیٹ ہے اس کے بالکل ساتھ آپ کا ای بلوک ہے اگر ہم سٹی ہاؤسنگ کے قریب کالونیز کی بات کریں تو سٹی ہاؤسنگ کے بالکل پاس موٹر وی ویلی اور نواب سٹی ہیں اس کے علاوہ فیصل آباد کا ایک اور شاندار اور بڑا پروجیکٹ اومیگا ریزیڈنشا بھی اس کے بالکل پاس مین بائی پاس روڈ پہ سٹارٹ ہو رہا ہے پرانے لاکھوں کی اگر ہم بات کریں تو کمال پر اور چارچاک رام دھوالی بھی سٹی ہاؤسنگ کے پاس اسی سرگودہ روڈ پہ واقع ہیں موٹر وی کروس کر کے اگر ہم فیصل آباد کی طرف آتے ہیں تو موٹر وی کے بالکل ساتھ ہی موٹر وی سٹی اور ایف ڈی اے سٹی واقع ہیں سٹی ہاؤسنگ کی اگر ہم بات کریں تو سٹی ہاؤسنگ کا جو فیز ون ہے وہ تقریباً چوبیس سو کنال کا پروجیکٹ ہے جس میں تقریباً چالیس پرسنٹ ایریا رہائشی اور پانچ پرسنٹ ایریا کمیشل کے لیے چھوڑا گیا ہے اس کے علاوہ چالیس پرسنٹ ایریا روڈز اور پارکنگ کے لیے ہے اور دس پرسنٹ ایریا پارکس کے لیے مختص ہے ایکسٹینشن جو ہے وہ اس سے سیپرٹ ہے اگر ہم پلوٹس کے سائز کی بات کریں تو یہاں پہ جو پانچ ملے کا پلوٹ ہے اس کا سائز سقریباً پچیس بائی پینتالیس فٹ ہے دس ملے کا پلوٹ کا سائز پینتیس بائی پینتالیس فٹ ایک کنال کے پلوٹ کا سائز پچاس بائی نوے فٹ دو کنال کے پلوٹ کا سائز بجتر بائی ایک سو بیس فٹ ہے سیٹی ہاؤسنگ فیصل آباد کمپلیٹلی سولڈ اوٹ ہے جہاں پہ اب آپ پری سیل میں پلوٹ حاصل کر سکتے ہیں کچھ گھر یہاں پہ بنے ہوئے ہیں لوگ رہائش رکھے ہوئے ہیں کافی سارے گھر انڈر کنسٹرکشن بھی ہیں اگر ہم سولیا کی بات کریں تو سیٹی ہاؤسنگ میں بجلی کا انڈرگراؤنڈ بہترین نظام ہے 24-7 کی ایکٹیف سیکیورٹی ہے جو کہ نہ صرف مین گیٹ پہ ہے بلکہ سیٹی ہاؤسنگ کے اپنا پیٹرولنگ کا نظام بھی ہے سابلنس کیمراز ہیں سیوریج کا بہترین نظام ہے سٹریٹ لائٹس ہیں سوئی گیس آویلیبل ہے انٹرنیٹ کی سولت کی بات کریں تو سٹارم فائبر کی کنیکشن آویلیبل ہے روڈز یہاں پہ کافی کش آتا ہے مین روڈ اور مین بولیورڈ یہاں پہ 140 فٹ کے ہیں اس کے علاوہ 60 فٹ 50 فٹ اور 40 فٹ کے روڈ ہیں منیمم جو روڈ کی ویٹ ہے وہ 40 فٹ ہے کالونی میں شانتال لینڈسکیپس اور مونومنٹس ہیں جو کہ آپ میری اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ویل منٹینڈ اور ویل ڈیزائنڈ گرینری کے ساتھ بہت خوبصورت گرین بیلڈز بھی ہیں کالونی میں ایک چھوٹا سا زو بھی بنایا گیا ہے جو کہ آپ میری اس ویڈیو میں دیکھیں گے سکول، مارٹ، ریسٹورانٹ، سینما اور سٹی پالر کی جگہ چھوڑی گئی ہے کالونی کے کاموں سے ریلیٹڈ ایڈمن آفس بھی کالونی کے اندر ہی موجود ہے جو کہ کالونی کے تمام معاملات دیکھتا ہے سب سے بڑھ کر جو آپ کو یہاں پہ چیز اچھی رکھتی ہے وہ یہاں کی صفائی ہے آپ میری اس ویڈیو میں پوری کالونی کا وزٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ صفائی کا بہتری نظام ہے آپ کو کہیں پہ بھی کسی بھی قسم کا کوئی گند پڑا ہوا نظر نہیں آئے گا اگر ہم فیصل آباد میں یونیورسٹیز کی بات کریں تو سٹی ہاؤسنگ کے پاس مین سرگودہ روڈ پر اگر آپ چنیوڑ کی طرف جاتے ہیں تو تقریباً ساڑھے آٹھ کلومیٹر پہ فاسٹ یونیورسٹی کا کیمپس ہے جو کہ فیصل آباد چنیوڑ کیمپس کہلاتا ہے فیصل آباد کی سب سے بڑی پرائیویٹ یونیورسٹی دی یونیورسٹی آف فیصل آباد یعنی مدینہ یونیورسٹی سٹی ہاؤسنگ سے تقریباً سوا چار کلومیٹر کے فاسٹلے پہ ہے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی جو کہ پہلے پنجاب میڈیکل کالیج تھا سٹی ہاؤسنگ سے ساڑھے نو کلومیٹر پہ ہے صحت کی سہولیات کی بات کریں تو سرگودہ روڈ پر مدینہ ٹیچنگ ہاؤسپٹل اور الائیڈ ہاؤسپٹل کے علاوہ راتھور ہاؤسپٹل اور چنیوڑ چنرل ہاؤسپٹل ہیں اس کے علاوہ مین سرگودہ روڈ پر چھوٹے بڑے کلینکز اور فارمیسیز بھی اویلیبل ہیں سہولیات زندگی کی بات کریں تو آپ کو مین سرگودہ روڈ پر ضروریات زندگی کی تمام سہولتیں اویلیبل ہیں جیسا کہ شاپنگ مال، مارٹس، ریسٹورانٹس، سیلون اور اس کے علاوہ ہر کیٹیگری کی شاپز یہاں پہ بنی ہوئی ہیں ابھی آپ نے لائلپوریا ٹیولز کی پہلی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے کہ جن کا لونیز میں عبادی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ آٹومیٹکلی شاپز، سکولز وغیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو سیم اسی طرح یہاں پہ جگہ وغیرہ ساری چھوڑی گئی ہے تو جیسے جیسے عبادی بڑے گی یہاں پہ یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی رہیں گی ابھی ہم آپ کو سیٹی ہاؤسنگ فیز ون میں ریٹس کا بتائیں گے پانچ مللہ کے پلوٹ کی بات کریں تو پانچ مللہ کا پلوٹ آپ کو اٹھائیں لاکھ سے چھتیس لاکھ کے درمیان مل جائے گا دس مللے کا پلوٹ آپ کا انچاس لاکھ سے پیسٹھ لاکھ کے درمیان ملے گا ایک کناہ کا پلوٹ آپ کا پچانوے لاکھ سے تقریباً ڈیڑھ کروڑ تک اوویلیبل ہوگا اس کے علاوہ ایکسٹینشن میں آپ کو جو پانچ مللہ کا پلوٹ ہے وہ تقریباً اٹھارہ لاکھ کے راؤنڈingen مل جائے گا یہ جو میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں یہ آپ کے پلوٹ وائز اور لوکیشن وائز ویری کرتے ہیں لوکیشن وائز آپ کے یہ ریٹ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں تو دوستو ابھی آپ اس شاندار کلونی کا وزٹ کریں ویڈیو کے بارے میں یا لائل پیڈیا ٹیولز کے بارے میں آپ کی کوئی بھی سجیشن ہو یا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں لائل پیڈیا ٹیولز کو سبسکرائب کریں جزاکاللہ 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 موسیقا موسیقا